تو ابھی دیکھیں جرز نہ ان کو اس طرح کر کے پچھایا جاتا ہے چادر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اب بھی ٹائم ہوا ہے پونے تین اور اگست کا مہینہ ہے خوبانی کی جو سیزن ہے تقریبا ہمارے گاؤں میں انٹ ہونے والی ہے تو ابھی میں باہر جانے ہی والا تھا خوبانی کی ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے کی بارش یہ شروع ہو گئی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بارش جی شروع ہو چکی ہے تو دیکھیں پورے بادل چھائے ہوئے آسمان میں تو جی بارش کی جی رکنے کا ہم انتظار کرتے جیسے بارش رکے گی ہم آپ لوگوں کو خوبانی کی سیزن اپری کوڈ کو کیسے ڈرائی کیا جاتا ہے یہ سب آپ لوگوں کو دکھائیں گے بارش جی تھوڑی رک چکی ہے دیکھیں اور یہ جو پیچے آپ لوگوں کو درخت دکھائی دے رہا ہے یہ جی سیپ کا درخت ہے اور سیپ دیکھیں اتنے ہوئے بسم اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گرینری بارش جی ہو گئی پھر شروع تو میں نے اس پیڑ کا سہرہ لیا ہے یہ خوبانی کا درخت ہے اس کے نیچے دیکھیں بارش اتنی نہیں ہو رہی ہے جو کھیت کے پاس سے اگر خوبانی کا درخت ہو تو سب سے جب کھیت کو نقصان پہنچتا دیکھیں اب یہ جو سہرہ دیکھیں کھیت اس سے خوبانی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے اب بھی دیکھیں یہ بھی یہ کھیت بھی تقریباً خوبانی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے اور خوبانی دیکھیں نیچے گریں اور تقریباً جو کھیت کے جو کام ہے کٹائی کا یہ بھی تقریباً ہمارے گاؤں میں اب شروع ہو گئی ہے تو جی یہ جو خوبانی نہیں ہے میں اب بھی ان کو اتار کے لائے ہوں اور یہ دیکھیں ایک دم جی ہے فریش خوبانی ہے اور خوبانی کے بہت زیادہ اقسام ہوتی ہے یہ چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے کڑ بھی ہوتی ہے آپ اگر ایک درخت پر ان سب کو اگر لگانا آپ چاہے تو پیونتکاری کے ذریعے آپ ایک درخت پر ان چاروں ویرائیٹیز کو ایک درخت پر آپ لگا سکتے ہیں یہ پیونتکاری کی ہوئی درخت کا فل ہے تو بہت میٹھا ہے اور بڑا بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی لیکن بارش بہت تیز ہو رہی ہے نا ویڈیو تو بنایا نہیں ہے یہ کچھ ویوز ہمارے گاؤں کے یہ جی چھت ہے پہ میں آگیا ہوں جی بارش دیکھیں جاری ہے پتہ نہیں ابھی کتنے اور دن یہ بارش جاری رہے گی ابھی دیکھیں یہ انہیں گیری میرے خیال میں کہتے ہیں ان کو بھی سکھا کے سرگیوں کے لئے ڈرائی فوڈ کے طور پر ہم سرگیوں میں استعمال کرتے ہیں اور آگے یہ والا دیکھیں یہاں پہ یہ اپریکوڈ سے جو بارش سے بچانے کے لئے اس کے اوپر کچھ پلاسٹک یا چدر ٹائپ کا ہم بچھاتے ہیں تو ان چھت پہ ان کو رکھا جاتا ہے تقریباً پندر سے بیس دنوں کے لئے ان کو چھت پہ سکھایا جاتے ہیں بیس یا ایک مہنے کے بعد جب وہ سوک جائے تو ان کو سرگیوں کے لئے رکھے جاتے ہیں ڈرائی فوڈ کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں سرگیوں میں تو ابھی میں تھوڑا دو خوبانی میں لایا ہوں تو میں اپنے وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ان کو ہم سکھاتے ہیں تو ابھی دیکھیں جرس نہ ان کو اس طرح کر کے بچھایا جاتا ہے چادر کے اوپر یا کسی صاف کبڑے اسے صاف کوئی اس کی اس کے نیچے نہ پلاسٹک اس بچھا کے ان کو اوپر بچھایا جاتا اور جو گیری ان کو الگ ان کو ان کے اوپر بارش بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کو بارش نہیں ہونی چاہیے اس طرح ان کو بچھایا جاتا ہے میں یہ ویسے ہی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے پروپر طریقے سے کرنا تو کوئی صاف جگہ میں یا کوئی صاف کبڑے اس کی نیچے بچھا کے آپ صاف ان کو سوکھا کر سکتے تو دیکھیں جی بارش یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو میں بھی اچھی خاصی گلہ ہو چکا ہوں تو ویڈیو کو یہاں پہ اپنے حتام کی طرح لے جاتے امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کر اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ